ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو میکروسوف ایکسل ایڈمانس کورس میں خوش آمدید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہم لوگ کی میکروسوف ایکسل ایڈمانس کورس کی کلاس نمبر 51 ہے اور فرنڈز ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو یوز فلیش فل اپشن ان ایم ایس ایکسل کہ آپ نے ایم ایس ایکسل کے اندر فلیش فل کے اپشن کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو فرنڈز کلاس کو سٹارڈ لینے سے پہلے ابھی تک جن لوگ نے میرا یوٹیوب پہ چینل سر ارسلان پی سو ٹپس کو سبکرائب نہیں کیا تو کینڈلی میرے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور میرا ہر نیا کورس آپ لوگوں کو بہت سانی طور پر مل سکے تو فرنڈز چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس نمبر ففٹی ون کی طرف اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم نے ایم ایس ایکسل کے اندر فلیش فل کے اپشن کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے آپ لوگ کو فلیش فل اپشن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ فلیش فل اپشن دو ہزار تیرہ سے آگے والے ورجن میں موجود ہے میرے وہ سٹوڈنٹس جو دو ہزار تیرہ سے پیچھے والے ورجن کو استعمال کر رہے ہیں تو ان لوگ کے پاس یہ اپشن موجود نہیں ہوگا اگر وہ لوگ اس اپشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو نیو ورجن پر اپگریٹ کریں تو فرنڈز چلیے اب ہم چلتے ہیں فلیش فل کے کلاس کی طرح فرنڈز سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر میں نے کچھ نام لکھے ہوئے ہیں جیسے کہ سادیہ رفیق، سنابرد، کلسوم جانگیر، سانیہ مظہر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نام ہے یہ سارے کا سارے کیپٹل فارم کے اندر آ جائیں یعنی کہ اپر کیس میں جائیں فرکزیمپل جیسے کہ سادیہ کا ایس جو ہے وہ چھوٹا لکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے within one click میرے جتنے بھی سارے نام ہیں یہ سارے کا سارے کیپٹل ہو جائیں یعنی کہ ایس اے ڈی آئی ایس کے سارے ورڈز جو ہیں سارے لیٹر جو ہیں وہ کیپٹل فارم میں آ جائیں یہاں پر مجھے ریزلٹ چاہیے میں یہاں پر ایک نام جیسے کہ سادیہ رفیق ہے تو میں ایک بار اس پورے کو کیپٹل لکھ لوں گا س اے ڈی آئی اے سادیہ آر اے ایف آئی کیو سادیہ رفیق میں نے کیپٹل فارم میں یعنی کہ اپر کیس کے اندر میں نے لکھ لیا ہے اب میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ میرے جتنے بھی نام ہیں یہ میرے اپر کیس کے اندر آٹومیٹک آ جائیں مجھے ایک ایک کو علیدہ سے نہ لکھنا پڑے تو میں نے یہاں پر اپر کیس لکھا یعنی کہ اپنا جو نام میں نے کیپٹل کے اندر لکھا میں اس پر کلک کر کے انٹر بار ہوں گا تو آپ دیکھیں گے جو میرا ماوس کی کلک ہوئی وہ نیچے والے سیل میں آٹومیٹک چلا گیا اب میں یہاں پر کنٹرول اور ای کا بڈن دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے باقی جتنے بھی ریزلٹ ہے وہ آٹومیٹک آپ کے اپر کیس کے اندر کنوائٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا نام اس میں نہیں ہے جو کہ اپر کیس کے اندر کنوائٹ نہ ہوا ہو اب فرنڈز آپ بے شک اس والے سیل کو ڈیلیٹ کر دیں تو اس میں ڈیٹا چینج نہیں ہوگا آپ کا سیم اپر کیس لیٹر اسی طریقے سے موجود رہیں گے اب فرنڈز میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو میرا جتنی یہ جو میں نے نیم ہے سادیا رفیق سنا برڈ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ لوور کیس میں کنوائٹ ہو جائیں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا میں جسٹ وہی کام کروں گا سادیا رفیق میں نے ایک بار لوور کیس کے اندر اپنے نام کو ٹائپ کر لیا اس کے بعد میں نیچے انٹر ماروں گا اور کنٹرول ای کا بڈن دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کے جتنی بھی نام ہیں وہ لوور کیس کے اندر کنوائٹ ہو چکے ہیں اب فرنڈز میں نے اپنا ڈیٹا نکال لیا اگر میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں اگر نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کو واپس رکھ بھی سکتا ہوں اب فرنڈز میں کیا چاہتا ہوں کہ جو لوور کیس میرے پاس دو سو تین سو بچوں کی لسٹ ہے اس میں کوئی نام چھوٹا سادیا رفیق اور کوئی نام بڑا کوئی نام کیپیٹل آ رہا ہے کوئی یہاں پر کیپیٹل ہے کوئی یہاں پر کیپیٹل ہے عجیب سا ڈیٹا ہے میں نے کہیں سا ڈیٹا کاپی کیا کہیں پر ایم چھوٹا ہے کہیں پر کوئی چیز بڑی ہے کہیں پر جانگیر کا اے بڑا ہے بیچ میں دیکھیں عجیب و غریب سا نام میں نے کہیں سے کاپی کر کے لکھا میں چاہتا ہوں کہ یہ پروپر کیس میں آئے پروپر کیس سے مراد میرا جو ہر نیم اور اس کا سر نیم کیپیٹل میں آئے باقی سارے لیٹر سمال ہیں تو مجھے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا جہاں پر مجھے ریلٹ چاہیے وہاں پر کلک کروں گا اور میں لکھوں گا س اے ڈی آئی اے سادیا آر اے ایف آئی کیو سادیا رفیق میں نے ایک ٹائم لکھا اس کے بعد میں انٹر ماروں گا جیسے ہی وہ نیچے والے سیل میں آ جائے گا اور میں کنٹرول ای کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تمام نیم جو بھی آپ کی لسٹ میں شامل ہیں پوری اس لسٹ میں یہ پوری رینج کو کیپچر کر رہا ہے کنٹرول ای کے بٹن کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سانی طور پر اس نے نیموں کو فیچ کر لیا اور پروپر سیکوینس کے یعنی کہ پروپر کیس کے اندر آپ کے جو نام ہیں وہ اس نے شو کر دیئے تو فرنڈز سب سے پہلی مثال تو میں نے آپ کو یہاں دی اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا مزید آگے اب میں آتا ہوں اپنی شیٹ نمبر ٹو کے اوپر فورکزیمپل آپ کے پاس کچھ ایسا ڈیٹا ہے جس میں کافی ساری چیزیں مکس ہیں فورکزیمپل سادیا رفیق لاہور سنابٹ راولپنڈی کلسوم جہنگیر نشیرہ سانیہ مظہر کراچی ردا قاسم حیدراباد امارہ بی بی مانسیرہ محمد نواز کراچی اور کجو لہانہ نوابشا اب دیکھیں یہ تین ورڈز ہیں ایک دو تین یہاں پر لوکیشن کی جگہ آپ کا فادر نمی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ارسلان مختار گندل اور میں نے یہاں پر لوکیشن آپ کو سمجھانے کے لئے لکھی سادیا رفیق لاہور اب میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ڈیٹا بیس ہے اس میں سے فسٹ نام علیدہ ہو جائے لاسٹ نام علیدہ ہو جائے اور میری لوکیشن علیدہ ہو جائے یہ میرے تین ورڈز ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تینوں کا جو ڈیٹا ہے آٹومیٹک یہ سارے علیدہ ہو جائے ان میں ان کی لوکیشن علیدہ ہو جائے لاسٹ نام علیدہ ہو جائے first name علیتا ہو جائے اچھا ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے جب بھی آپ کا data ہوگا جب بھی آپ first name fetch کریں گے تو جو جو چیزیں first میں ہوں گی وہ first پہ catch کرے گا اسی طریقے سے second پہ جو آپ fetch کریں گے وہ second پہ catch کرے گا اور اسی طریقے سے جو آپ third پہ catch کریں گے وہ third پہ کرے گا for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں سب سے پہلا نام سادیا ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں s a d i a میں نے سادیا لکھا اور inter مار دیا نیچے دیکھیں سادیا پہ رکھ کے inter ماروں گا اور control e دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے اس database کے اندر سے جو میرے پاس سامنے آ رہا ہے اس نے سادیا سنا کلسوم ثانیہ یعنی کہ پہلا پہلا جو نام ہے وہ اس نے automatic اٹھا لیا اب اسی طریقے سے last name میں یہاں پہ لے کر آنا چاہتا ہوں رفیق ٹھیک ہے r a f i q میں یہاں پہ رفیق لانا چاہتا ہوں میں نے رفیق لکھا اور inter ماروں گا اور control e کا بدن دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے automatic اس کا جو last name ہے وہ بھی آ جائے گا اسی طریقے سے میں location لانا چاہتا ہوں تو میں l a h o r e l a h o r e لہور لکھوں گا اگر یہاں پہ spelling کی غلطی ہوگی تو وہ آپ کا data fetch نہیں کرے گا اب میں یہاں پہ آ کے inter ماروں گا اور control e کا بدن دباؤں گا تو آپ دیکھیں سادیا سادیا رفیق رفیق لاہور لاہور اس نے پورا data آپ کو column میں divide کر دیا سادیا رفیق کہاں سے لاہور سے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے سنا بٹ راولپنڈی کلسوم جانگیر نشیرہ سانیا مظر کراچی دیکھیں flesh fill کا جو option ہے وہ کتنا کرامت option ہے اس flesh fill کے option کو استعمال کرتے ہوئے آپ کافی ساری چیزیں separate کر سکتے ہیں کافی ساری چیزوں کو merge بھی کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں وہ اگلی مثال کی طرف for example میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ data ہے جیسے کہ کافی سارے کچھ چیزیں میرے پاس چل رہی ہیں میں اپنے data کو کسی بھی short form میں لے کر آنا چاہتا ہوں for example میں چاہتا ہوں سب سے پہلا word میں نے لکھا s a d i یہ سادیا اب اس کے آگے والا جو word ہے رفیق یا لہور یہ short form میں آ جائیں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا تو میں رفیق کا r اٹھاؤں گا ڈاٹ اس کے بعد لہور کا l اٹھاؤں گا ٹھیک ہے اور میں انٹر مار دوں گا تو آپ دیکھیں گے میں نے سادیا لکھا رفیق کا r لے لیا اور لہور کا l لے لیا اب میں انٹر مار کر control e کروں گا تو آپ دیکھیں گے وہ تمام data میں سے پہلا پہلا word catch کر لے گا اور باقیوں کا short form نکال لے گا for example جیسے suna تھا suna کا اس نے لے لیا but کی جگہ اس نے b لکھ لیا اور raول پنڈی کے جگہ اس نے r لکھ لیا تو friends اب بہ آسانی طور پر short form بھی کسی بھی name کی کسی بھی اپنے database سے نکال سکتے ہیں for example پہلے میں نے یہاں پر name لکھا تھا اگر میں name نہیں لکھنا چاہتا تو میں پہلے word سے s لے لیتا ہوں اس کے بعد میں r لے لیتا ہوں اس کے بعد l اگر میں اس پورے word کی short form بنانا چاہتا ہوں میں تب بھی بنا سکتا ہوں جیسے سادیا کا s رفیق کا r اور لاہور کی جگہ میں نے l لگایا اور انٹر مارا اور میں control a کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس نے آپ کے پورا database جو بھی آپ کا data ہے اس کی اس نے آپ کو short form نکال کے دے دی جیسے کہ سانیا مظہر کراچی smk ردا قاسم حیدراباد rqh کجو لہانا نوابشاہ kl اور n تو فرنڈ چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی next مثال کی طرف for example آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی سارا data ہے جیسے کہ کچھ نامز ہیں یا کوئی areaوں کے نام ہیں یا کوئی بھی xyz آپ اس اپنے data کے اندر پورے database میں ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ add کرنا چاہتے ہیں for example میں یہاں پر add کرنا چاہتا ہوں professor ٹھیک ہے اس کے بعد میں ڈاٹ لگاتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں s-a-d-i-a سادیا مجھے باقی سارا data نہیں چاہیے اس کے اندر صرف مجھے اس میں سے یہ data چاہیے تھا professor سادیا اور میں enter کرتا ہوں ٹھیک ہے professor میں نے خود لگایا اور یہاں سے میں نے سادیا کا word اٹھا لیا اب میں enter ماروں گا اور control e کا بڑن دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کی تمام names کے ساتھ professor آ جائے گا اور first first name جو ہے وہ capture کر لے گا جیسے کہ professor سادیا professor سانا professor کلسوم professor سانیا professor ردہ professor آمرا professor محمد professor قجو ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے میں اس کو دوبارہ سے delete کر کے اگر میں professor کی جگہ mr لگانا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے بھی same وہی چیز کرنی ہوگی dot میں کوئی اور نام لینا چاہتا ہوں for example میں first name کے بجائے last name لینا چاہتا ہوں رفیق rafiq اور enter باروں گا control e دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے second second name اس نے لے لیے mr رفیق mr bat mr جہانگیر mr مظہر mr قاسم mr ڈیوی mr نواز اور mr لہانا تو آپ دیکھیں اسے second second words کو لے لیے ٹھیک ہے اب for example میں اس پورے کو delete کرتا ہوں مجھے اس میں سے ان کی صرف location اٹھانی ہے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے لاہور l a h o r e میں نے صرف لاہور لکھا لاہور لکھنے کے بعد میں enter ماروں گا اور control e کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس نے ان کا جو تیسرا تیسرا word تھا وہ آپ کے database میں سے نکال کر آپ کو بارسانی طور پر دے دیا تو friends چلی اب ہم چلتے ہیں اپنی next class کی next example کی طرف for example آپ کے پاس days name ہے یا کوئی بھی ایسا data ہے جس میں سے آپ کچھ words کو نکالنا چاہتے ہیں یا کچھ starting تین words یا last کے تین ویجٹ سے آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوں گا for example میرے پاس Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday اور Saturday میں چاہتا ہوں مجھے Monday کا Monday کے جو پہلے تین ورڈ ہیں وہ یہاں پہ چاہیے ہیں ہر جتنا بھی میرا data ہے اس کے starting تین points مجھے چاہیے ہیں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے simple m o n لکھو گا Monday مجھے تین ورڈ چاہیے ہیں تو بس simple یہ لکھا اور انٹر مارا اور کنٹرول ای کیا تو آپ دیکھیں گے Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday automatic اس نے ان کی short form نکال کر آپ کو دے دی اچھا اب ایک چیز ابھی تو ہم نے شروع سے starting کے تین ورڈز فیچ کیے تھے اب میں چاہتا ہوں end کے تین ورڈز مجھے چاہیے ہیں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے for example اگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Monday Monday میں ڈی اے وائی لکھا ہوا ہے اور Tuesday میں بھی ڈی اے وائی اور کنٹرول ای کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈیٹا اس نے غلط فیچ کیا آپ کو last کے تین نیمز تین ڈیجٹس چاہیے تھے ڈی اے وائی ڈی اے وائی ڈی اے وائی اب دیکھیں اس نے غلط دے دیا وہ اس نے کیوں غلط دے دیا کیونکہ first اور second دونوں سیم ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو at least دو دو کے اندر آپ نے لکھنا ہوگا جیسے کہ first میں آپ کا ڈی لکھا second میں بھی آپ نے ڈی لکھا اور انٹر مارا اور کنٹرول ای کر دیا تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس سارا ڈیٹا آرٹومیٹک آ چکا ہے تو فرنڈز چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی next example کی طرف for example ہم لوگ کے پاس تین نیمز ہیں one two three ان تین کولمز کا ڈیٹا ہم نے ایک لائن کے اندر لکھنا ہے اب وہ نیم بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ڈیٹا بھی آپ کا ہو سکتا ہے تو مجھے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے میں لکھوں گا s-a-di-a-s-a-d-i-a second پہ space دیکھیں رفیق اور third پہ l-a-h-o-r-e تو میں نے اس طریقے سے لکھ لیا لکھنے کے بعد میں انٹر کروں گا اور کنٹرول ای کروں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک سیکوینس کے اندر آ چکا ہے اور سارے کولمز میں وہ ڈیٹا آپ بہت آنی طور پر چیک کر سکتے ہیں تو فرنڈس اسی طریقے سے میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں فرنڈس اسی طریقے سے میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں فرنڈس اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو جو فادر نیم ہے وہ پہلے چاہیے تھا r-a-fi کو آپ نے پہلے لکھ لیا ہے پھر رفیق اس کے بعد آپ نے لکیشن لکھ لی l-a-h-o-r-e لہور اس کے بعد آپ نے سادیا لکھ لیا آپ اس کو جس سیکوینس میں بھی لکھنا چاہیں جو نام لکھیں گے فرنڈس یہاں پر آپ نے رفیق لکھا تو یہ رفیق والے نیم فرسٹ پہ فیچ کرے گا پھر آپ نے لہور لکھا تو لہور یعنی کہ لوکیشن سیکنڈ نمبر پہ فیچ کرے گا اور اس کے بعد آپ نے سادیا لکھا تو یہ سادیا والی لسٹ سے سارے نیمز کو اٹھائے گا میں انٹر کروں گا اور کنٹرول ای کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس حساب سے ہی اس نے بہت سانی طور پر آپ کو نکال کر دے دیا اگر یہاں پر فرسٹ نیم لسٹ نیم رفیق دوسرے پر برٹ آپ چیک کریں رفیق برٹ پھر جانگیر جانگیر مظہر مظہر تو فرنڈس چلیئے اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس اگزیمپل کی طرف فر اگزیمپل آپ کے پاس کوئی ڈیٹ ہے یا کوئی نمبر ہے یا کوئی اور فردہ ڈیٹا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے جو آپ کے ڈیز ہیں وہ علایدہ ہو جائے اور ائرز آپ کا علیہ دہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سمپل فرس ٹائم آپ نے ٹائپ کرنا ہے ڈے کی جگہ یہاں پر ٹوئنٹی تھری آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پر ٹوئنٹی تھری لکھنا ہے انٹر مارنا اور کنٹرول ہی کرنا ہے تو آپ کا ڈیٹا آٹومیٹک فیچ ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے منت لکھنا ہے یہاں پر ون لکھ کر انٹر مارنا ہے اور کنٹرول ہی کریں گے تو آپ کا پورا ڈیٹا یہ ون والا اٹھا لگا یہاں پر آپ کے فرس ٹائم 2019 لکھا ہوا ہے 2019 لکھیں گے انٹر مارنا کی کنٹرول ہی کریں گے تو آپ کا ڈیٹا مکمل طور پر فیچ ہو جائے گا فر ایجیمپل یہاں پر آپ کے پاس دو در تیس تھا تو آپ چیک کریں ستائیس ایک دو در تیس بلکل ایکوریٹ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ فیچ ہوا ہے کیلئے فرنڈز اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ایجیمپل کی طرف فر ایجیمپل آپ کے پاس کوئی بھی نمبر ہے یا کوئی بھی کوڈ ہے اتنا لمبا کوڈ آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے اس پورے کوڈ میں سے صرف پہلے چار ڈیجیٹس آئی ہیں آپ کو تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ فرس ٹور ڈیجیٹس لکھیں ون ڈبل ڈیرو ون ٹھیک ہے اور انٹر مارنے کنٹرول ای کر دیں تو پورے ڈیٹا میں آپ کے پہلے چار ڈیجیٹس تو ہیں وہ فیچ ہو جائیں گے اب ہم اسی طریقے سے فرس ٹری ڈیجیٹس کو نکالنا چاہتے ہیں وہ ایجیمپل پہلے تین ڈیجیٹس ہیں ہنڈرڈ اب تھوڑا فا غور کریئے کہ بہت قیمتی چیز آپ یہاں پر سیکھنے جا رہے ہیں میں ہنڈرڈ کر کے اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد انٹر کروں گا اور کنٹرول ہی کروں گا تو آپ دیکھیں اس نے پہلے تین ڈیجیٹس فیچ کر لیے فرس ٹری ڈیجیٹس ہنڈرڈ 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 یہاں پر تو اس نے کام ایکوریٹ کیا لیکن اگر مجھے لاس کے ڈیجیٹس چاہیں گے فرس ایمپل مجھے لاس کے تین ڈیجیٹس چاہیں گے تو اگر میں یہاں پر ہنڈرڈ دکھوں گا اور انٹر مارکے اس کو کنٹرول ہی کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس نے یہاں پر ہنڈرڈ ہنڈرڈ ہی فیچ کر دیا وہ اس نے کیوں کیا کیونکہ اس کے سٹارٹ میں بھی ہنڈرڈ ہے اور اس کے اینڈ میں بھی ہنڈرڈ ہے یعنی کہ ڈیٹس سیم ہے تو اس نے یہاں پر بھی ہنڈرڈ فیچ کر لیا اور یہاں پر بھی اس نے ہنڈرڈ کو فیچ کر لیا تو مجھے اس کے لیے ایٹلیس دو جو ہے سیل میں ویلیوز لکھ لی ہوگی جیسے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لکھا ہنڈرڈ ٹھیک ہے اور دوسرے پر میں نے یہاں پر لکھ لیا ایٹ فور زیرو اب آپ دیکھتے ہیں میں نے دو ویلیوز لکھ لیا ہے اس کو لکھنے بعد میں انٹر کروں گا اور کنٹرول ای کروں گا تو بالکل ایکوریٹ آپ کا جو ڈیٹا ہے لاس کے تھری ڈیجٹس تو ہیں وہ یہاں پر آپ کے فیچ ہو جائیں گے اس میں سے آپ کوئی بھی ڈیجٹس کر سکتے ہیں یعنی کہ فور فائف سکس ڈیجٹس کو فیچ کرنا چاہیں یا سیون ایٹ نائن ڈیجٹس کو فیچ کرنا چاہیں اپنی مجزے کے مطابق جو بھی آپ ڈیٹا نکالنا چاہتے ہوں اپنے ڈیٹا بیس کے اندر سے تو آپ بہت آنی طور پر فلیش فیل کے آپشن سے نکال سکتے ہیں تو فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کلاس آپ تمام دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے پروجیکٹس کی آپ نے مجھے سیم اسی طریقے سے ٹیبلز بنانے ہیں جس میں آپ نے مجھے فلیش فیل کا استعمال کر کے دکھانا ہے تو فرنڈز اب ہم انشاءاللہ اپنی نیکس کلاس میں حاضر ہوں گے میری ویڈیو کو شیئر کمنٹس اور لائک کرنا نہ بھولیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ